السلام علیکم میں ہوں محمد کامران علی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آم کی گھٹلی سے کس طرح کھال بنائی جاتی ہے یعنی کہ انگریزی میں اسے کہہ سکتے ہیں مینگو سیڈ میل یہ آپ دیکھ رہے ہیں فریش آم کھانے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس سے کھال کس طرح بنائی جاتی ہے یہ آم کی گھٹلیاں ہیں ان کو ہم نے سائے میں اور دھوب میں دونوں طریقے سے خوش کیا ہے یہ دھوب میں خوش کیا ہیں دوسری سائے میں خوش کیا تھا یہ سائے میں خوش کیا ہی یہ دیکھئے یہ اس سے ہم نے گھٹلیوں کو صاف کیا ہے ان میں سے جو گدہ ہے وہ نکال لیا ہے یہ جلانے کے کام آئے گا پاکستان میں اللہ تعالی نے کاروبار کے اور ترقی کے بہت سے مواقع رکھے ہیں یہ دیکھئے اس میں سے گدہ نکالا گیا ہے اس گدے کو ہم اس سے آئل بھی نکال سکتے ہیں اس سے کھال بھی بنا سکتے ہیں آئل بنانے کے لیے اس کو گرم کرنا پڑتا ہے مگر ہمارے ہاں اتنے وسائل نہیں تھے یہ ہم اس سے کھال بنانے کا طریقہ آپ کو دکھائیں گے یہ ہم اس کو کھالو پہ لے گئے ہیں یہ دیکھئے یہ کھالو پہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں اس کے بیچ جو ہے گدہ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے یہ مشین چل رہی ہے تیل نکالنے والی اور کھال بنانے والی ہم اس میں سے صرف کھال بنائیں گے سوال بنانے والی اور کھال بنانے والی اور کھال بنانا ہم اس کو لئے کھال61 ہے جی اس طرح کی کھال اس میں سے بنتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھال بن کے تیار ہو گئی ہے ہے موسیقی 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 یہ جی ہم جانوروں کو کھلا کے دیکھ رہے ہیں کہ جانور بڑے شوق سے اس کو کھا رہے ہیں کسی قسم کی جو بدبو ہے یا اس کا ذائقہ ہے وہ ان کے لیے نا خوشگوار نہیں ہے یہ بڑے شوق سے اس کو کھا رہے ہیں یہ ایک گائے ہے اس کو ڈائریا ہوا ہے یعنی کہ موک لگی ہوئی ہے ہم اس کو خاص طور پر یہ کھلا رہے ہیں اس کا جو گودہ ہے یہ میں آپ کے ساتھ ایک نسخہ بھی شیئر کرتا جلوں اس کا گودہ اور جامن کا گودہ یہ دونوں مکس کر کے اگر آپ اس کو کوٹ کے جانور کو دو سے تین چمچ دونوں کے دیں تو انشاءاللہ اس سے جو اس کا ڈائریا ہے یا موک ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی یہ بہت اچھا بزنس آئیڈیا ہے آپ اس کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ